بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ پانچ بٹا ساتھ کیا ایک غیر ناتق عدد ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کو ڈیوائیڈ کر کے دیکھیں اس کے لئے ہمیں ڈیوائیڈ کرنا پڑا گیا اس کو ٹھیک ہے 5.7 5 ڈیوائیڈ بیوائیڈ 7 یہ دیکھیں یہ آرہا ہے 0.7147285 یہ اسی طرح چلتا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نون ٹرمینیٹنگ بھی نہیں ہے ختم بھی نہیں ہو رہا اور نون ریکارنگ بھی نہیں ہے یا نون ریپیٹنگ بھی نہیں ہے یہ جو ہے کہنا چاہیے اس کے دیسمل کے بعد آشاریہ کے بعد جو آداد آ رہے ہیں وہ ریپیٹ بھی نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ یقیناً ایرائشنل نمبر ہے پہلے سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے اچھا سیکنڈ سٹیٹمنٹ آ رہی ہے پائے اس این ایرائشنل نمبر یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں پائے کو ہمیں چونکہ ہمیں پتا ہے نون ٹرمینیٹنگ نون ریکارنگ ہے یہ سیکنڈ سٹیٹمنٹ بھی جو ہے وہ ٹھیک ہے تھرڈ سٹیٹمنٹ ہمارے پاس آ رہی ہے 0.31591 and continue is an example of نون ٹرمینیٹنگ نون ریپیٹنگ نون ریپیٹنگ یا نون ٹرمینیٹنگ ایک ہی بات ہے نون ریپیٹنگ دیسمن فیکشن ٹھیک ہے 0.31591 ایک مثال ہے غیر مختتم غیر متوالی کسر آشاریہ کی یہ یقیناً غیر مختتم بھی ہے ختم بھی نہیں ہو رہی اور یعنی نون ٹرمینیٹنگ ہے اور نون ریپیٹنگ بھی ہے ٹھیک ہے غیر متوالی بھی ہے اس کے جو آشاریہ کے بعد یا ڈیسمنل کے بعد جو ڈیجٹس آ رہے ہیں وہ ریپیٹ بھی نہیں ہو رہے ہیں یہ تیسری سٹیٹمنٹ دی جہا ہے وہ true ہے نمبر فورتھ سٹیٹمنٹ 0.123 3 کے اوپر یہ لائن لگی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے 3 ہی آ رہے ہیں یعنی 0.123333 لیکن اگر ہم شروع کی ڈیجٹس کو دیکھیں تو یہ جو ہے یہ جیسے نہیں ہے سیم نہیں ہے لہذا یہ جو ہے نمبر فور پارٹ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں is an example of recurring decimal fraction recurring سے مراد یہ repeating یعنی متوالی تو یہ repeat نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے الگ الگ decimal آ رہے ہیں پوائنٹ کے بعد تو یہ جو چوتھی سٹیٹمنٹ جو ہے یہ false ہے یہ یاد رکھیں کہ یہاں یہ recurring نہیں ہو رہا repeat نہیں ہو رہا متوالی نہیں ہے ٹھیک ہے لہذا یہ جو ہے recurring decimal fraction کی مثال نہیں ہوں سکتا یہ statement false ہے ٹھیک ہے نمبر فائی 1 upon 3 2 upon 3 a line between 0 and 1 ٹھیک ہے اگر ہم اس کو divide کریں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا series upon upon 3 کو بھی divide کرتے ہیں 1 divided by 3 equals یہ 0 1 کے دن میں آ رہے ہیں decimal بتا رہے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر ہم 2 کو divide کریں 2 divided by 3 is equal 2 اس کا 0.33 آ رہا تھا اس کا 0.66 آ رہا ہے تو اگر ہم number line پہ اس کو کر کے دیکھیں تو یہ 0 اور 1 کے درمیان یہ decimal آتے ہیں ٹھیک ہے تو پانچوی statement بھی ہماری true ہو جائے گی یہ دونوں fractions ہیں یہ 0 اور 1 کے درمیان ہی آتے ہیں number 6 آ رہا ہے ہمارے پاس 1 upon under root 3 is an example of rational number ناتق عدد کی مسال ہے یہ ایک بٹا under root 3 ٹھیک ہے تو یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں calculator میں اگر ہم 1 کو divide کہہ رہے ہیں under root 3 سے تو ہمارے پاس یہ دیکھیں سوال کیا تھا is an example of rational number تو یہ rational number نہیں اس پہ اس لیے کہ یہ non repeating ہے repeat نہیں ہو رہے الگ الگ آ رہے ٹھیک ہے اور non recurring بھی ختم بھی نہیں ہو رہا ہے تو یہ irrational number کی مثال ہے rational number کی نہیں ہے اور یہ ویسے بھی میں پہلے بتا چکا ہوں جہاں جس fraction میں آپ کے پاس under root کے اندر کوئی prime number آ جائے تو وہ fraction ہمیشہ irrational number رہا ہوگی یہ یاد رکھیں اگر ہم اس کو solve بھی نہ کریں تو ہمیں پتا ہے کہ 3 ہے ہمارا prime number ہے یہ جب اندر root کے